ملاوٹ کھوڑ اچانک سے سکری ہو جاتے ہیں ماوے گھی تیل سبھی میں ملاوٹ کے زہر کو پروستے ہیں ایم پی کے گوالیر میں بھی یہ دھندہ خوب چلتا ہے باوجود اس کے شہر میں کچھ ایسے بھی دکاندار ہیں جس ملاوٹ سے پرہیز کرتے ہیں اور شدھ مٹھائیا بیچنے کو بڑھاوا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اصلی نکلی کو پہچانے تیوہاری سیزن شروع ہو گیا ہے ظاہر ہے میٹھے کی مانگ بڑھنے والی ہے ایسے میں جہاں ایک اور گھر گھر میں کئی پرکار کے پکوان بنایا جاتے ہیں اس کے لیے ماوے کی خاصی مانگ بڑھ جاتی ہے اور اسی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادھک سے ادھک منافع کمانے کے لیے ملاوٹ خور بڑی ماترہ میں امانک ماوے کی سپلائی دھڑلے سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دکانوں پر ملاوٹی مٹھائیوں کا دھندہ شروع ہو جاتا ہے ایسے میں خادی ویبھاگ لگاتار ایسے ملاوٹ خوروں کے خلاف ابھیان چلاتا رہتا ہے اور ان کی دھر پکڑ کرتا ہے باوجود اس کے اس ملاوٹ خوری کا کھیل چلتا رہتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی مٹھائی کے بڑے دکاندار ہیں جو ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے نظر آتے ہیں ایسی ہی ایک دکان پر پہنچی ہماری ٹیم نے وہاں کا جائجہ لیا اور کیا پایا آپ خود دیکھئے پورے مدی پدیس میں ان دنوں ملاوٹ کے خلاف ابھیان لگاتار چل رہا ہے خاص کر اگر ہم مٹھائیوں کی بات کریں تو آنے والے دنوں میں دیکھئے ہولی کا تیوہار بھی ہے اور مٹھائیاں بنانے کا سلسلہ کئی ہفتوں پہلے سے شروع ہو جاتا ہے یہاں کاؤنٹر پر آپ کو جو خوبصورت اور سوادست مٹھائیاں نجر آ رہی ہیں ان کو بنانے کے پہلے کس طرح کا شدی پرکشن کیا جاتا ہے کس طرح سے اگر باجار سے کوئی ملاوٹی مٹیریل آتا ہے تو اس کو کیسے ہٹاتی ہیں یا کیسے اس کو چیک کرتے ہیں اور کیسے اسے دور کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ شدتہ ہر ویقتی چاہتا ہے اور شد مٹھائی کہاں ملے کیسے ملے اس کا گرہاک اندازہ نہیں کر پاتا لیکن جب کھاتا ہے اور وہ سوست رہتا ہے تب ہی اس کی جانکاری ہو پاتی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہر مٹھائی دکھنے والی اچھی نہیں ہوتی جو اچھی ہوتی ہے وہ کھانے کے بعد ہی پتا چلتی ہے یہ دکاندار ملاوٹ کی چیزوں کو کھریتے تک نہیں اور اگر لینا بھی ہوتا ہے تو انوبہوی کاریگروں سے اس کی جانچ کراتے ہیں جانچ کرنے کا یہ کوئی دیسی طریقہ ہے جس میں نہ تو کسی کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے اور نہ کسی مشین کا یہ مابا بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے ایک پتلے کپے سے اس کو ڈھکے رکھا ہوا ہے اب یہ کتنا شد ہے یہ تو یہی جانتے ہیں کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شد مٹیریل کا استعمال کرتے ہیں لیکن گرانو جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا کار کھانا میں دیکھ رہا ہوں مابا بن رہا ہے مابا بنا ہوا رکھا ہے باجار میں ملاوٹی مابا کی پہچان جو باقی مٹھائی والے کرتے ہوں گے کیسے کرتے ہوں گے گراکوں کی سمجھ میں تو آتا نہیں ہے صحیح بات ہے ہم تو ریڈیمنٹ مابا کام میں لیتے نہیں ہیں اپنی خود کی گو سالہ کے دودھ کا پروڈکشن کا کام میں لیتے ہیں لیکن جانگری ضرور رکھتے ہیں کہ جیسے ہی مابا اگر خراب ہوگا یا دودھ خراب سے مابا بنا ہوگا تو مابا جیسے ہی کڑائی میں ڈالا جائے گا تو اگرم لال پڑ جائے گا اور کڑائی میں جیسے ہی گرم کریں گے تو کڑائی پہ وہ چھپکے گا کڑائی کے نیچے چھپک جائے گا ربڑ کی طرح کھشنے لگے گا اس طرح کے کسوس میں تتھی رہتا ہے جس سے اپنے کو جان کاری ہو جاتی کہ یہ مال خراب ہے تو جو لوگ باجار میں جاتے ہیں کہیں سے بھی مٹھائیاں لے لیتے ہیں ان پہ کتنا وروسہ کیا جا سکتا ہے وہ تو گراک پہ یہ بات جگ جاہیر ہے کہ مٹھائیوں میں ماوے کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہی وہ خادی پدار تھے جس میں سب سے زیادہ ملاوت کی شکایتیں آتی ہیں ایسے میں اگر لوگ اصلی نکلی باوے کی پہچان کرنا سیکھ جائیں تو ملاوت کے زہر کو کھانے سے بچ سکتے ہیں اور اب دیکھیں آج کی تصویر